اسلام علیکم میں ہوں حسن جوید آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلنٹ ٹی وی ہماری آج کی ٹاپ سوریس یہ ہے انڈیا میں عوام کے لیے زیرو بجٹ اور گائیں کے نام پر اربو روپے علیم حان کو جیل ہونی چاہیے تھی یا نہیں یوٹیوبر نادری علی کے ساتھ آخر کون لوگ ہیں دبائی سہرہ سے ٹورس پلیس آخر کیسے بنا آسکر وینر اے آر رحمان کو اپنے ہی ملک میں تنقید کا سامنا لاہور کی عوام اشاور ظلمی کے ساتھ عوام بھوکی مر جائے تو کیا ہمیں تو سارا بجٹ گائیں پر لگانا ہے ایسا ہی حال انڈیا گورمنٹ کا ہے انڈیا کے مشہور اخبار ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق انڈیا کی ایک سٹیٹ اتر پردیش کی گورمنٹ نے کاؤ شیلٹل کے لیے چھ اشاریہ سنتالیس بلین روپے لگانے کا مشورہ دیا ہے اصل میں اتر پردیش کی حکمرانی اس وقت بی جے پی کے رولر یوگی عدیتیانات کے پاس ہے جو ایک انتہا پسند ہندو ہے اور بابری مسجد کو شہید کرنے میں بھی شامل رہا ہے یوگی انتہا پسندی میں اس قدر گم ہو چکا ہے کہ بجٹ کو اپنی عوام کی بھلائی میں خرچ کرنے کی بجائے کاؤ شیلٹر میں لگا رہا ہے علیم خان کو جیل جانا چاہیے تھا یا نہیں عوام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں یار جا علیم خان ہے نا جرا ایک تے میرا کزن دا نا بھی ایسی گا میں نے یاد ہے کہ باری میرا کزن ہے لیکن میرا خیال ہے تو تسینا پی ٹی ہے یا علیم خان دی گل کر رہے او جیلہ علیم خان ہے نا او تے میں کہنے دا ہوا پتہ نہیں جیلی چاری ملکان پرس بھاری ہے نا چوڑا نو او نا بچھو ایک چار او بھی ہونا ہے جی انہوں کو اس لئے یعنی کہ ٹھیک یہ ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے نواز شریف جب پکڑا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی تو انہوں نے اندر کیا تھا اسے بھی ٹھیک ہے اب علیم خان نے اگر غلط کیا تو اسے بھی اندر ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو باقی جو اس نے قبضے بغیرہ کیا وہ سب کو بتائی ہے میرا تو یہی خیال ہے کہ جس نے چوڑی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ایسرس ہیں کہ میں جب آ جاؤں گا تو سب کو ساتھ ایکوالیٹی کے ساتھ چلوں گا تو پھر ادوے شک وہ ان کی تیم کا مہمبر ہے بلکل صحیح کی ہے کبضہ معافیہ کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جو کسی کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے عمران کہتا ہے میں دودھ کا دولہ ہوں اپنی بہن کو بھی اتصاب میں بیش کرے جو علیم خان کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے کیونکہ اس نے لہور میں کافی کبضہ کیا تھا ائرپورٹ والی سائٹ پہ تو یہ بسیکلی اس وجہ سے کیا گا جو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ نہ ہوا ملہب کی یہ نہ اس سے بات پروو ہو کہ پولیٹیکل وکٹامیزیشن جو ہے پی ایم ایل این کی ہو رہی ہے علیم خان کو جو گرفتار کیا ہے یہ بہت ہی اچھا کیا انہوں نے پیٹے ہی والے جو یہ معروسی سیاستہ سے نکلنا چاہتے تھے اس سے نکل جھکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہی وزیر کو گرفتار کیا ہے اور حمزہ شباز نے یہ کہا تھا کہ جس دن علیم خان کو گرفتار کر لیں گے اس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ صحیح طریقے سے اعتصاب ہو رہا ہے اور میرے خیال میں یہ وقت آ چکا ہے نئے پاکستان کا جو نیب نے بلکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ اگر عمران حان یہ کہتا ہے کہ سب کا ہونا چاہیے اعتصاب تو علیم خان کا بھی ہونا چاہیے بٹ اکارڈنگ دو میو اپنین میرا نہیں حیال کہ علیم خان کو اس طرح سے پنشمنٹ ملے گی جس طرح سے نواز شریف یا شباز شریف کو ملی ہے یہ خیال ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے صحیح کیا ہوگا کیونکہ کافی اس کے بارے میں ہم نے بھی سنایا ہے کہ وہ چور ہے ڈکیٹ ہے یہ ہے وہ ہے یہ تو اب ہمیں نہیں پتا اس کا بیک گرونڈ شیک کریں گے تو ہمیں پتا چلے گیا کہ اس نے کیا کیا ہے علیم خان کو ریسٹ کر کے بہت اچھا کیا ہے انہوں نے کیونکہ اگر ایک ویلیڈی ہونی جائیے جیسے وہ تحریک انصاف والے نونلی کے ساتھ کر رہے ہیں اس لئے انہیں بہت اچھا کیا ہے انہوں نے کے مطلب اسے ریسٹ کیا ہے اگر اس کی چوڑی پکڑی گئی ہے تو میرے خیال میں اس کو بھی اتنے دنے مارنے چاہیے جتنے کہ اس کو پڑے ہیں نواز شریف کو ایک چیز کو پڑھ کے انہوں نے رگڑا ہے اس کی اتنی قوالیٹیز ہیں اس کو نہیں دیکھا لیکن علیم خان کی چھوٹی سی جو ہے انہوں نے کر دیا نہیں نہیں چھوٹا سا چور ہے پڑھ کے اس کو لٹا لے ٹاکڑنے مارنے چاہیے یوٹیوب کی دنیا میں چاہے ہوئے نادیر علی کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں یوٹیوب کی طرف سے گولڈ کا آورڈ بھیجا ہے پچھلی رفعت ہوئے دکھانے تکا تھا پچھلی رفعت ہوئے یہ دس لاکھ سبسکرائبرز پہ وہ ایک نام دیتے ہیں تو یہ گولڈ کا انہوں نے آورڈ بھیجا یہ گولڈ ہے تو تمہارے دس لاکھ ہو گئے دس لاکھ ہو گئے اب تو پیرے بیس لاکھ کراف ہو گئے اتنے موکوف لوگ تمہارے سبسکرائبرز دبائی میں بیس سال پہلے صرف اور صرف سہرہ تھا آج ادھر کیا کچھ موجود ہے ایک خصوصی رپورٹ دیکھیں دبائی یو اے ای کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں قریب دو سو ممالک کے لوگ رہتے ہیں بیس سال پہلے صرف سہرہ تھا آخر ایسا کیا ہوا کہ لوگ ادھر آ کر رہنے لگ گئے اور دبائی کی ایکانومی تیل پر ڈپینڈ کرنے کی بجائے ٹوریزم پر انحصار کرنے لگی اس سب کا کریڈٹ یو اے ای کے رولر اور دبائی کے پی ایم شیخ بن راشد المختوم کو جاتا ہے انہوں نے ایسی امارتیں بنائی جس نے پوری دنیا کو دبائی کی طرف کھینچ دیا دنیا کا واحد سیون سٹار ہوتل برجل عرب سب سے بڑا شاپنگ مال دبائی مال سب سے انچی بلڈنگ برجل خلیفہ دنیا کا واحد من میڈ آئس لینڈ دنیا کا سب سے بڑا گارڈن فلاور دبائی میریکل جس میں چھے کروڑ پھول ہیں اور سب سے انچا فائف سٹار ہوتل جے ڈیو میرٹ یہ سب کچھ دبائی میں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دبائی کی طرف آتے ہیں دنیا کے بہترین موسیقر اے آر رحمان نے آخر ایسا کیا کام کیا کہ ان کی اپنی ہی عوام ان کے حلاف ہوگئے آسکر وینر اے آر رحمان کو کون نہیں جانتا آپ اپنی لازوال دھنوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں حال ہی میں ہم تو بس یہی کہیں گے خود کو سیکلر سٹیٹ ماننے والے ہندو تھوڑا سبر کریں اور برداشت کرنا سیکھیں لاہور کی عوام لاہور کلندر کو سپورٹ کرتے کرتے تھک گئی ہے اب وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ایکشلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زین مقصود ابھی پی ایس ایل شروع نہیں ہوا لیکن پی ایس ایل کا کریز لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے لوگوں نے نئی نئی لڈی سکرینز خریج لی گئی ہیں فین نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا شروع کر دی ہے اسی طرح کہ ایک فین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لاہور میں رہتے ہوئے پشاور زلوی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پشاور زلوی کے نام کا ہوتل بھی کھول رکھا ہے تو آئیے ان سے بات کردے ہیں ایسا کیوں ہے آپ ہمیں یہ پتائیں کہ پشاور زلوی کے نام سے انہوں نے ریسٹرنٹ کھولا ہوا ہے اس نام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس بارے میں اسی نام سے یہاں پر ریسٹرنٹ کھولا ہوا ہے جی یہ لوگ پشاور سے ہیں اور وہاں سے ہیں مہاشرل اچھا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ اپنے جیب کے مطابق خرچ کرتا ہے کافی سستا اور اچھا کھانا مل جاتا ہے تو اس لئے ہم ادھر ہی آتے ہیں باقی یہ ہم سپورٹ لاہور کلندر کو کرتے ہیں لاہوری یا لاہور کو سپورٹ کریں گے آپ پی ایسا لی بھی دیکھتے ہوں گے آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پشاور زلوی آپ اس ورح سے کھانا کھانے آتے ہیں کہ آپ پشاور زلوی کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں میں کھانا بھی اچھا ملتا ہے اس ورح سے کھانا بھی اچھا ہے ادھر کی سو باتوں کی ایک ہی بات ہے دال چنا بہت کمال کی ہے ساتھ میں رہتا بھی پلاس اچھا ہے اس لئے ادھر آتا ہوں میں یہ سارا رہے نا پاکستان سوپر لیگ اس میں کافی زاری ٹیمز ہیں فشاور زلوی ہیں لہور کلندر جائے تو آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان زلوی میں سپورٹ کرتے ہیں آپ زلوی کو سپورٹ کرتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں کیونکہ ان کا کھانا بھی اچھا ہوتا ہے ہم ادھر سے ہی کھاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر لہور کلندر کے نام سے بھی ایک ریشترنٹ ہونے چاہیے اگر آپ لوگ جو ہے لاہور کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا سستہ بھی ہوگا تو ادھر بھی جائیں گے لیکن فلال تو یہی ہے ادھر ہی آتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اتنا آپ کو کریز ہے پی ایس ہلکا کہ آپ نے ایک ریشترنٹ ہی کھول دیا ہے اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں پشاہ رضل میں کو انشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں اچھا میں یہ بتائیں کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور کے لاندر پسند نہیں ہے آپ کو یہ تو شہر لاہور ہے نا یہ تو پاکستان کا دل ہے لیکن سپورٹ ہم اپنے قوم کو اور اپنے ٹیم کو کر سکتے ہیں لاہور کے لاندر میں کیا جو ہے وہ ایسی خامی ہے کہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان کے سپورٹ کرتے ہیں پورے پی ایس ہل کے سپورٹ کرتے ہیں لیکن پشار ظلمہ ہمارا کومیٹیم ہے گا اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سوریز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ایکسلنٹ ٹی وی